موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج اٹھائیس اکتوبر بدھ کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کا مہزبان دوستین مراد بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ میں قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کیا گیا جس کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی پنجگور سے ایک بلوچ نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا کیچ کے علاقے کولوہ میں قابض پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ایک سرمچار شہید ہوا ہے بلوچ راجی آجوئی سنگر کے ترجمان بلوچ خان بلوچ نے کہا ہے کہ قابض پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپوم میں ان کی اتحادی تنظیموں کے تین سرمچار شہید ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ کے مرکزی شہر پشاور میں بم دھما کا تیرہ افراد حلاق سو سے زائد زخمی یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ذکر کرتے ہیں لاپتہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کے لواہرکین کی طرف سے کیے جانے والے پریس کانفرنس کی کوئٹہ میں پچیس اکتوبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جلسے میں جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کے لواہرکین نے شرکت کی تھی جہاں مسلم لیگ نواز کی رہنما مرجم نواز نے لواہرکین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور وہاں پر موجود لاپتہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی تصویر اٹھائی مرجم نواز کی اس عمل پر پاکستان کے وفاقی وزیر انسانی حقوق شیرل مزاری نے راشد حسین بلوچ کو دہشت گرد قرار دے کر اسے گرفتار ظاہر کیا جبکہ متحدہ عرب امارات سے پاکستان منتقلی کے بعد شیرل مزاری کی حکومت نے انہیں مفرور قرار دیا ہے منگل کے روز راشد حسین بلوچ کی بتیجی مازے بلوچ اور ان کی والدہ نے شیرل مزاری کی اس بیان کے رد عمل میں کوئٹر پریس کلپ کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی اس موقع پر وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ انسانی حقوق کے کارکن حوران بلوچ لاپتر ڈاکٹر دید محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ اور دیگر افراد موجود تھے اس موقع پر لاپتر راشد حسین کے لوہیکین کا کہنا تھا کہ راشد حسین بلوچ کو چھبیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو متحدہ عرب امارہ سے گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا اور نصف سال تک لاپتہ رکھنے کے بعد بائیس جون دو ہزار انیس کو پاکستان منتقل کیا گیا اور منتقلی کی تصدیق اسکری و سرکاری ذرائع نے بارہا کی جبکہ تین جولائی دو ہزار انیس کو پاکستان کے مین اسٹری میڈیا اور بالخصوص بلوچستان کوئٹہ کے صحافی اور آج ٹی وی بلوچستان کے بیورو چیف مجیب کی تفصیلی رپورٹ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں جس میں وہ راشد حسین کی خلیجی ریاست سے گرفتاری اور پاکستان منتقل کرنے کی خبر چلاتے رہے لوہیکین نے کہا کہ گزشتے دنوں پی ڈی ایم کے کوئٹہ میں منقضہ جلسے میں دیگر لاپتہ افراد کے لوہیکین کے ساتھ ہم نے شرکت کی تاکہ پی ڈی ایم کے قیادت سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے کردار ادا کرنے کی التجا کر سکیں اور ملکیوں بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بلوچستان میں اسی انسانی بہران کی جانب مبزول کرائی جا سکے محضب بلوچ نے کہا کہ اس دوران میں جلسے کے سٹیج پر اپنے چاچا کی تصویر اٹھائے مریم نواز کو تفصیلات بتا رہی تھی اس تصویر کا حوالہ دیکھ کر انسانی حقوق کے وفاقی وزیر محترم شیر المزاری نے میرے چاچا کی تصویر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے انہیں گرفتار دہشتگرد کہا انہوں نے کہا کہ میں اس وفاقی وزیر سے یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہوں کیا انہوں نے اپنی عدالت قائم کی ہوئی ہے جو بے گناہ لوگوں کو دہشتگردی کے القابہ سے نوازتی ہے جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ملکی قوانین کے تحت سیاہ اور سفید کرنے کا اختیار ملک کے عدلیہ کو ہے نہ کی کسی وفاقی وزیر کو لوہکی نے مزید کہا کہ راشد حسین کو دہشتگردی کے بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا لیکن پھر بھی ہم ملکی قوانین کے برعکس کوئی مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ ملکی قوانین کی تحت انسانی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر راشد حسین پر کوئی جرم کرنے یا سرزد ہونے کا شباہ ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے شفاف ٹرائل کے ذریعے مقدمت چلایا جائے اور انہیں برابر اپنے دفاع کا موقع دیا جائے تب عدالت ان کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منو انک تسلیم ہوگی اور تب وفاقی وزیر ہمیں جن القابا سے نوازے تو وہ ہمیں سربچشم قبول ہوں گے اور انسانی حقوقی وفاقی وزیر کے انسانی حقوقی ترجمانی کے بجائے انسانی اقدار کی پامالیوں کی ترجمانی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگی یہ تھی لاپتہ راشد حسین بلوچ کی لواہکین کی طرف سے کیے جانے والے پریس کانفرنس کی تفصیلی ریپورٹ اب آئیے نیوز بولیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے ہوشاپ میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سی پیک روٹ پر قائم قابض فورسز کی چیک پوسٹ کو مسلح افراد نے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانے کی اطلاع ملی ہے تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے منگل کی رات ہوشاپ دمب میں بلوچ کشمنسوبہ سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے قائم قابض پاکستانی فورسز کے ایک کیمپ کو جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر فورسز کے دو اہلکار ہلاک کیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ شکست خردہ فورسز قومی سرمچاروں سے شکست کے بعد سویل آبادیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں جو ان کی شکست خردگی کی واضح مثال ہے کیچ میں قابض پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کی درمیان جڑپ ہوئی ہے جہاں ایک سرمچار شہید ہوا ہے جبکہ قابض فورسز کو بھی جانی نقصان ہوا ہے اطلاعات کے مطابق جڑپ کولوہ کے رودکان میں ہوا جہاں جدید اسلحہ کا استعمال ہوا جڑپ میں شہید ہونے والے سرمچار کی شناخت مختار بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جس کا تعلق بلوچ مسلح تنظیم بلوچ ریپبلیکن آرمی سے ہے اسی طرح پیر کے روز تمپ میں قابض پاکستانی فورسز نے جن دو افراد کی لاشے لیویز حکام کے حوالے کیے تھے ان کی بھی شناخت ہو گئی ہے جن میں آجز بلوچ کا تعلق بلوچستان لبرائشن اور شاہ دوست کا تعلق بلوچ لبرائشن آرمی سے ہے دوسری طرف بلوچ آزادی پسند مزہمت تنظیموں کی امریلا ارگنیزیشن براس کی ترجمان بلوچ خان نے کہا ہے کہ کیچ میں دشمن فوج سے دو مختلف جڑپوں میں اتحادی تنظیموں کے تین جانباز ساتھیوں نے شہادت قبول کی جبکہ ان مقابلوں میں دشمن کے متعدد اہلکار حلاق کیے گئے بلوچ خان کے مطابق دشمن فوج سے پہلی جڑپ کیچ کے پہاڑی علاقے کلبر میں پچیس اکتوبر کو اس وقت ہوئی جب دشمن نے براس کے سرمچاروں کو گھرنے کی کوشش کی اس موقع پر براس کے جانباز سرمچار مبشر ہوت عرف شہدوست اور میرجان عرف آجز نے گھنٹوں تک جاری جانبشانی سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنے تمام ساتھی سرمچاروں کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہوئے اور خود طویل مضاہمت کے بعد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے بلوچ خان نے کہا ہے کہ شہید میرجان بلوچ عرف آجز اتحادی تنظیم بلوچستان لبرائشن فرنٹ کے ایک کونہ مشک ساتھی تھے اور سال دوہزار تیرہ سے بلوچ قومی تحریک آزادی میں ایک متارک اور مثالی کردار ادا کر رہے تھے جبکہ شہید مبشر ہوت عرف شہدوست اتحادی تنظیم بلوچ لبرائشن آرمی کے ایک جانباز ساتھی تھے جس نے مسلح جد جہد کا آغاز سال دوہزار سترہ میں کی تھی براس ترجمان نے مزید کہا ہے کہ دشمن فوج سے دوسری جڑپ منگل کی رات کولوا میں تب ہوا جب سرمچار معمول کے گشت پر تھے جہاں دشمن فوج نے سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی لیکن جانباز سرمچار مختار جان عرف کنار نے بہادری کی آلام میں سال قائم کرتے ہوئے دشمن کی متعدد اہلکار ہلاک کر کے اپنے ساتھیوں کو گھیرے سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور گھنٹوں تک دشمن سے دو بدو لڑتے رہے بلوچ خان کے مطابق شہید مختار جان عرف کنار اتحادی تنظیم بلوچ ریپبلیکن آرمی کے پلیٹ فارم سے گزشتہ پانچ سالوں سے کیچ کولوا اور آورانگ کے محاص پر متحرک اور انتہائی مخلص ایماندار اور بہادر قومی سپاہی تھے بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز اور ان کے ماتحت ڈیت اسکارس کے ہاتھوں بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے ریڈیز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بنجگور کے علاقے وشبود میں کالے شیشوں والے ویگو گاڑی میں سوار مسلح افراد نے زمیر ولد محمد نور نامی نوجوان کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق مسلح اغوا کاروں کا تعلق مبینہ طور پر ریاستی پشت پناہی میں چلنے والی ڈیت اسکارس سے ہے تاہم اغوا کے محرکات تحال معلوم نہیں ہو سکے بلوچ لپریشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے سوموار کے روز ہر نائی میں شارک کے علاقے سفری کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا حملے میں قابض فورسس کو جانی نقصان اٹھانا پڑا جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کامیاب حملے کے بعد تمام سرمچار بحفاظت نکل کر اپنے محفوظ ٹھکانوں تک پہنچ گئے جبکہ قابض فوج پر بلوچ لپریشن آرمی کے حملے حصول آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے پاکستان کی وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہوتی تو چینل بند نہیں ہوتے صحافی اغوا اور پابند سلاسل نہیں ہوتے لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار اختر منگل کا کہنا تھا کہ عوام کا منڈیٹ آج نہیں بلکہ انیس سو اکتر کے بعد سے چوری کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلے اتنی مداخلت نہیں تھی جتنی بلوچستان میں تھی لیکن اب اسٹیبلشمنٹ اپنی مداخلت کی اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنے دائرے اختیار سے نکل کر صوبوں کو اپنی کالونی بنا رہے ہیں اختر منگل نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا کہ ہماری جمہوری کلچر اور جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے یہ احساس اگر کل ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن آج بھی ہوا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کا ساتھ اس لیے چھوڑا کیونکہ بلوچستان کا احساس محرومی کم نہیں ہوا اگر کمی آتی تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے یہ تھی سارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلا بندوبست پاکستان کیور پکتونکوا کے مرکزی شہر پشاور کے علاقے دیر کالونی میں ایک مسجد کے اندر دماکے کے نتیجے میں بچوں سمیت تیرہ اپراد حلاق اور 112 سے زائد اپراد زکمی ہو گئے ہیں دماکے کے نتیجے میں زکمی ہونے والوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا اسپتال ذرائع کے مطابق زکمیوں میں زیادہ تر جلسے ہوئے ہیں جن میں سے متحد کی آلت تشویشناک ہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسجد میں درس کے دوران ایک شخص بیک چھوڑ کر چلا گیا ایس پی سٹی پشاور کے مطابق دماکہ آئی ای ڈی کے ذریعے کیا گیا دماکے میں علاق و زکمی ہونے والوں کی اکثریت بچے ہیں دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے ترجمان میاں ابتکار حسین نے کہا ہے کہ پشاور کے مدرسے میں دماکہ اور اس میں معصوم جانوں کی شہادت پر افسوس اور قابل مضمت ہے دیشت گردوں کے لیے اسکول مدرسہ مسجد اور عوامی مقامات ہمیشہ سے ایک ساپ ٹارگٹ رہے ہیں دماکے کے جگہ اور اسپتال میں زکمیوں کی عادت کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گپتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیکٹا کی جانب سے آلیہ تریٹ الٹس جاری ہونے کے باوجود دیشت گردی کے واقعات کی روکتام کے لیے حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات نہ ہونا تشویشناک ہے پاکستان کے سپریم کورٹ میں آئی جی سندھ کے مبینہ اگوہ کی تحقیقات کے لیے آئینی درکواست دائر کر دی گئی ہے درکواست آئی اے ریمان اور دیگر بارہ شہریوں نے دائر کی ہے جس میں استدھا کی گئی ہے کہ آئی جی سندھ کے اگوہ کے معاملے پر آزاد اور کد مقتار کمیشن بنانے کا حکم دیا جائے درکواست میں یہ استدھا بھی کی گئی ہے کہ کمیشن سپریم کورٹ یا آئی کورٹ کے ریٹائر جج کی سربرائی میں بنایا جائے کیبر پکتونکوا کے قبائلی ازلا کی صوبے میں انظمام کے باوجود سرکاری تعلیمی اداروں کا نظام بحال نہیں ہو سکا ہے اطلاعات کے مطابق قبائلی ازلا میں قائم پانچ ازار پانچ سو بائیس اسکولوں میں سے اب بھی چار سو سے زائد اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں ہوئی ہیں جبکہ انظمام کے بعد کیے گئے سروے کے مطابق چوبیس اسکولوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ گئر پال اسکول شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہیں جن کی مجموعی تعداد 119 ہے جبکہ دوسرے نمبر پر زلہ اور اکزی ہے جہاں پر گئر پال اسکولوں کی تعداد 61 ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رینما اور سابق وزیر آزم پاکستان نواز شریف کے قریبی ساتھی عساق ڈار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ وزیر آزم عمران کان اور پاکستانی حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود میاں نواز شریف کو برطانیہ سے پاکستان نہیں لے جایا جا سکتا بی بی سی اردو کے ساتھ ایک انٹریو میں عساق ڈار نے کہا کہ جب تک نواز شریف کی صحت مکمل ٹیک نہیں ہو جاتی وہ پاکستان نہیں جائیں گے اس سوال پر میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالت نے نائل قرار دیا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ وہ پاکستان جا کر عدالتوں کا سامنا کریں عساق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم دیکھیں کہ عدالتوں کی پنکشننگ کیا ہے اور کیا وہ انصاب کرتی نظر آ رہی ہیں منگل کی صوبہ افغانستان کے صوبہ کوست میں ایک پوجی مرکز پر طالبان نے عملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق پہلے دو زوردار دماغے ہوئے جس کے بعد پائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا دماغہ انتہائی زوردار تھا جس کی آواز بہت دور دور تک سنی گئی اور اس سے کئی کلومیٹر دور تک زلزلہ نمہ آلت دیکھی گئی اور کئی بلڈنگوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے دماغہ کوست کے مرکزی شہر مجاہد چوک کے قریب آکے ایک پوجی مرکز پر ہوا افغان میڈیا کے مطابق عملے میں دس سے زائد سیکورٹی پورسز علاق اور متحض زکمی ہوئے ہیں جبکہ دو عملہ آور بھی مارے گئے ہیں ایران اور ونزویلا کے لیے وائٹ آوس کے قصوصی ایلچی ایلی یوٹ ابرامیس نے قبردار کیا ہے کہ امریکہ ایران کی طرف سے ونزویلا کو بیجے جانے والے طویل پاسلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو تباہ کر دے گا امریکی ٹی وی نیٹ ورک پاکس نیوز سے انٹریو میں انہوں نے کہا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیاں اس صورتحال سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرے گی اگر ونزویلا کو ایران کی طرف سے میزائل پرام کیے جاتے ہیں تو امریکہ ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دے گا یمن کے دارالحکومت سنا میں منگل کے روز نامالوم مسلح اپراد نے اوسی ملیشیا کے ایک اہم رینما حسن زید کو قتل کر دیا ہے حسن زید اوسیوں کی حکومت میں نوجوانوں اور کیل کے وزیر کی ایسیت سے کام کر رہا تھا اینی شاہدین کے مطابق نامالوم مسلح اپراد نے سنا کے جنوبی علاقے عددہ میں اوسی رینما پر پائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا اوسی ملیشیا نے جائے وکو کا گہراؤ کیا ہے اوسیوں نے حسن زید کی علاقت اور اس کی ایک بیٹے کے زکمی ہونے کی تزدیق کر دی ہے امریکی کلائی ادار ناسا نے اعلان کیا ہے کہ اسے چاند پر پانی کی موجودگی کے پیسلا کن ثبوت مل چکے ہیں جو مالیکیولر شکل میں ہیں ناسا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مالیکیولر پانی کے گہر موبہم دریاب سے چاند پر کلائی ادھا بنانے کی ناسا کی امیدوں کو پروک ملے گا جس کا مقصد یہ ہے کہ چاند کے قدرتی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس پر بیس کیمپ قائم رکھا جا سکے تحقیق کے نتائج دو مختلف ریسرچ پیپرز کے صورت میں جریدے نیچر ایسٹرونامی میں شائع ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کے نیز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزوان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ